ابھی چند لمحے پہلے میں گھر میں رکاواتا بھائی سے پوچھئے ایک صاحب کا فون آیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے جو جوگی پرے میں پڑھا ہمارا ایک سوال ہے میں نے کہا کیا آپ اپنا مذہب بتائیے میں نے کہا بھئی میرا مذہب تو مذہب تشیعہ ہے عقیدہ کیا ہے میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں بارہ امام چودہ معصومین کو مانتا ہوں اور ان کے بعد نائب امام کو مانتا ہوں تو کہنے لگے پر میرا عقیدہ جو ہے وہ ما شاء اللہ سے یہ کہ میں اخباری ہوں قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہوں آپ ان سے پوچھئے خدا کی قسم میں نے کہا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو آپ کا عقیدہ کہ آپ قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہیں میں نے کہا قرآن مجید میں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں آپ ایک آیت کی تفسیر بیان کر دیجئے کہنے لگا وہ تو میں تفسیر میں دیکھ کے بتاؤں گا میں نے کہا تفسیر کس نے لکھی ہے کہنے لگے عالم نے میں نے کہا تو پھر آپ کہیں کہ آپ کس کام کہیں بھئی پھر کہنے لگے وہ ہم حدیث سے معصوم پہ عمل کرتے ہیں میں نے کہا ہر معصوم کی چالیس حدیثیں سنا دیجئے چپ میں نے کہا چالیس نہیں پوچھئے ان سے میں نے کہا چالیس نہیں سنا سکتے چار سنائیے خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں مولانا دو حدیثیں سنائیے صرف دو ایک اناو آلیم من نور الوائد اور ایک جو ہے انی تارکم ختم میں نے کہا بس یہی آپ کی اخبیاریت ہے جو سمٹ کے رہ گئی پھر میں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ کے اببہ کا عقیدہ کیا تھا یہی جو آپ کا ہے کہہ لیں کہ نہیں ان کا تو عقیدہ وہ نہیں تھا میں نے کہا دادا کہہ لیں کہ وہ تو مر گئے میں نے کہا پردادا کہہ لیں کہ ان کا بھی عقیدہ نہیں پتا میں نے کہا کمال ہے یہ مزہ بجا ہو گئے تیرا دادا بھی ہم میں سے تھا تیرا باپ بھی ہم میں زیادہ تیرا پردادا بھی ہم میں زیادہ تو ادھر چلا گیا یا تو یہ مان کہ تیرا باپ حق پر نہیں تھا یا یہ مان کہ تُو حق پر نہیں ہے خدا کی قسم کہنے لگا کہ یاد رکھئے میں اپنے باپ پر لانت کرتا ہوں یہ جملہ اس نے کہا میں اپنے باپ پر لانت کرتا ہوں اپنے دادا پر لانت کرتا ہوں میں نے بس ایک جواب دیا بھئیہ جو اپنے سگے باپ کا نہ ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا سلامت وردے بر محمد وعالی محمد